جمہور مفسرین محدثین اور فقہہ کے نزدیک تعوض اور تسمیہ دونوں کو پڑھنا سنتِ مستحبہ ہے جمہور مفسرین محدثین فقہہ کے نزدیک تعوض اور تسمیہ دونوں کا پڑھنا سنتِ مستحبہ ہے بتفصیل فقہین ساتھ میں یہ لکھو بتفصیل فقہین کہ تعوض شروع میں صرف ایک مرتبہ ہے تعوض شروع میں صرف ایک مرتبہ ہے اور تسمیہ ہر صورت کے شروع میں پڑھنا ہوتا ہے سمجھنے آئی بات جب آپ قرآن کی مجلس میں بیٹھیں گے قرآن پڑھنا شروع کریں گے تو تعوض باللہ شیطان الرجیم پڑھ لیں گے اب اس کے بعد جب بھی صورت شروع ہوگی تو آپ بسم اللہ پڑھیں گے عوض باللہ کی ابتداء میں ہیں ایک مرتبہ ہے بار بار عوض باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر درمیان میں انقطاع ہو جائے اگر درمیان میں انقطاع ہو جائے تو دوبارہ شروع کرتے وقت یہ اہم بات ہے اکثر علماء کو یہ بات پتہ ہی بھی ہوتی ہے کہ جب درمیان میں انقطاع آ جائے اور علاوات کو دوبارہ شروع کرتے وقت بعض کہتے ہیں کہ تسمیہ پڑھے اور جمہور کہتے ہیں کہ تعوض پڑھے ہمارے لوگ الٹا کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول و بما انزل علیہ من ربعی والمومنون یہ بسم اللہ کا مقام نہیں ہے آپ نے پڑھنا تھا عوض باللہ من الشیطان الرجیم پھر آپ جائے وہ تلاوت کیجئے سمجھ میں آئی بات بسم اللہ کب پڑھیں گے جب صورت شروع ہو رہی ہو نماز شروع ہو رہی ہو تفسیر شروع ہو رہی ہو تو آپ بسم اللہ پڑھیں گے ورنہ قرآن کے ساتھ جو خاص حکم ہے وہ کیا ہے جب قرآن پڑھیں تو اللہ کی پناہ اور تعوض کا ذکر ضرور کیجئے یہ مسئلہ نوٹ کر لیا کہ اگر درمیان میں انقطاع آ گیا تو بعض کے نزدیک تو دسمیہ پڑھے لیکن جمہور کیا کہتے ہیں تعوض پڑھے تلاوت اونچے آواز سے ہو تو تعوض اور تسمیہ اونچے آواز سے سنت تلاوت اونچی آواز سے ہو تو تعوض اور دسمیہ اونچے آواز سے پڑھنا سنت اور تلاوت آہستہ آواز سے ہو تو تعوض اور تسمیہ بھی آہستہ آواز میں پڑھنا سنت البتہ نماز اس سے مستثنہ ہے کہ جمہور کے نزدیک سری اور جہری دونوں نمازوں میں جمہور کے نزدیک سری اور جہری دونوں نمازوں میں تعوض اور تسمیہ آہستہ پڑھنا سنت ہے بات سمجھ میں آئی ہاں کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ بولے کہ جی آج ہم نے تعلیم معاصل کر لی کہ مجھ یہ آواز سے تلاوت ہو تو تعوض اور تسمیہ بھی مجھا ہو تو نماز کا اس کے اندر استثنا موجود ہے جب نماز ہو رہی ہو تو خواہ وہ سری ہو یا وہ جہری ہو دونوں صورت میں جمہور کے نزدیک تعوض اور تسمیہ کیسے ہوگا سری صرف امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور بعض اہل حجاز کے نزدیک صرف امام شافعی اور بعض اہل حجاز کے نزدیک تعوض اور تسمیہ جہرن کا قول ہے جمہور کے نزدیک جہرن کا قول نہیں ہے آپ نے بعض اہل امہ کو دیکھا ہوگا نماز شروع کرتے ہیں سب سے پہلے وہ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں عموماً وہ شافعیہ ہوتا ہے سمجھ میں آئی بات اور اپنے امام کی فقہ پر عمل کرتے ہیں ٹھیک ہے جی بات سمجھ میں آئی کیا بات ہو گئی آخری کہ نماز اس قانون سے مستثنہ ہے کہ نماز میں سری اور جہری دونوں صورتوں میں تعوض اور تسمیہ سنت کیا ہے جمہور کے نزدیک سرن صرف امام شافعی اور اہل حجاز کے بعض علماء نے یہ قول کیا ہے کہ سری نماز میں تو سرن ہوگا اور جہری نماز میں تعوض اور تسمیہ جہرن ہوگا علماء فرماتے ہیں کہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے اور صورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے فتاوہ عالمگیری میں ہے فتاوہ عالمگیری جانتے ہو ہاں جو ہندوستان کے مغل بادشاہ اور انزیب عالمگیر کے زمانے میں چار سو علماء کی کمیٹی بنائی اور ان چار سو علماء نے مل کر مسائل فقیہ جمع کیے ہیں فتاوہ جمع کیے ہیں اور اس کتاب کو کہتے ہیں فتاوہ عالمگیری فتاوہ عالمگیری میں ہے کہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے اور اب یہاں پہ ایک اہم مسئلہ بھی ہے وہ بھی نوٹ کر لیجئے وہ یہ کہ تراویح میں حفاظ ہر سورت سے پہلے جہرن بسم اللہ پڑھتے ہیں تراویح میں جو حافظ ہوتا ہے وہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم جہرن پڑھتے ہیں اور یہ غلط ہے یہ کیا ہے غلط انشر فقرات العشر میں انشر فقرات العشر میں علامہ جزری نے شاگردوں سے کہا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم لکھو یہ اسی طرح اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم لکھوانے کے بعد علامہ جزری کہتے ہیں لکھوانے کے بعد علامہ جزری کہتے ہیں کہ نماز میں صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے السمیع العلیم یہ چیزیں نماز میں نہیں اور آگے فرماتے ہیں کہ کسی ایک صورت کے شروع میں جہرن بسم اللہ پڑھ لینا کافی ہے سمجھ میں آئی بات مفتابی ہی قول وہ یہ ہے کہ پورے قرآن کی ایک سال چودہ صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لامیم ذالک الکتاب اللہ رعیب فی خدا اللہ المتقیم ہو گیا بس اب بار بار جہرن بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے البتہ سرن امام پڑھے گا یہ نہیں کہ میں بسم اللہ کے لحاظ بللہ انکار کر دیا کہ بسم اللہ ہے ہی نہیں بسم اللہ ہے سرن پڑھیں سنت بھی آپ کو بتایا ہے کہ سنت ہے یا مستحب ہے یا عدب ہے لیکن جہرن پڑھنے کی اجازت نہیں اللہ مہاشرف علی دھانوی رحمت اللہ علی نے امداد الفتاوہ میں اسی بات پر فتوہ دیا ہے بعض لوگ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھتے ہیں ابن الحاج مالکی نے المدخل میں رفی جی لکھو یہ چھوٹے چھوٹے ہیں ہم لوگ پریشان ادھر ادھر دیکھتے رہے تھے لکھو کوئی ایسی بات نہیں ہے ابن الحاج مالکی نے المدخل میں اس کو بدعات کہا ہے اس کو بدعات کہا ہے لیکن جمہور جائز کہتے ہیں سمجھ گئے کچھ لوگ کہ چیسے علماء بھی ہیں جو اتنے سخت ہیں کہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نماز میں پڑھو قرآن سے پہلے پڑھو خیر کی بات کرنے سے پہلے پڑھو بس بار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام کے لئے نہیں ہے ہر کام کے اپنی دعا ہے اور ایک اور لطیفہ سنو کہ عوام میں مشہور ہے کھانے کھانے کی دعا بسم اللہ الرحیم برکت اللہ حالانکہ یہ دعا مخصوص حالات کی ہے یہ عمومی حالات کی دعا نہیں ہے سم اللہ وکل حدیث میں آتا ہے اللہ کا نام لو اور کھانا شروع کرو تو اللہ کا نام لینا بسم اللہ اللہ کا نام ہو گیا نہیں ہو گیا ہمجھ میں آئی بات تو حضرت والد صاحب رحمت اللہ علی کی رائیہ تھی کہ کھانے کی جو عمومی حالات میں دعا ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے آپ کھانا شروع کر دیں یہ کافی ہے اور وَإِذَا عَقَلْ كَمَعَلْ مَجْزُومِ اَوْ صَاحِبِ الْبَرَسِ یا اگر آپ کسی ایسے مریض کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ اس مریض کی بیماری متعددی ہے خدا نہ خاصتہ آپ کو بھی لگ سکتی ہے کسی اور کو بھی لگ سکتی ہے تو پھر بسم اللہ وَعَلَى بَرَكَتِ اللَّهِ کے الفاظ حدیث میں موجود ہیں ورنہ عمومی حالات کے لیے بسم اللہ کے کلمات کافی ہیں اور بسم اللہ وَعَلَى بَرَكَتِ اللَّهِ والے کلمات یہ مخصوص حالات کے ہیں لیکن عمومی حالات کے لیے یہ نہیں موسیقی